اسلام علیکم دوستو میرا نام فرحان ہے کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے کلک پر اسکائے کی اس نیو ویڈیو میں ویڈکم کرتا ہوں ویٹامینز کی ایک گولی ڈاکٹر سے بچا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے مزید جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہی ہیں دوستو ویٹامینز اگر آپ کی غزہ متوازن ہے تو آپ کو یہ ساری ویٹامینز کھانے سے ہی مل جائیں گی دوستو ہم میں سے نصف زیادہ آبادی ہر روز کسی نہ کسی طرح کے ویٹامینز حیاتین کی گولیاں استعمال کرتی ہیں ان گولیوں کا استعمال کرنے والے زیادہ تر لوگ اسے کسی بیماری یا جسمانی کمزوری کے باعث استعمال کرتے ہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ اسے لیتے ہیں کہ یہ ان کی صحت میں بہتری لائے گی دوستو مارکٹ میں اتنے سارے ویٹامینز اور ملٹی ویٹامینز کی دستیابی کی وجہ سے عموماً یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے استعمال کیے جائیں اور کون سے نہیں آپ کو تندرست رہنے کے لیے تیرہ مختلف اقسام کے ویٹامینز چاہیے ہیں لیکن کیا اسے سپلیمنٹ یعنی گولیوں اور پاؤنڈر کی شکل میں لینا چاہیے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا داؤں ویٹامینز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک فیٹ سولیوبل یعنی جو آپ کے جسم کے اندر رہ جاتی ہیں اور دوسری واتر سولیوبل جسے آپ کا جسم ضروری مقدار حاصل کرنے کے بعد اضافی خارج کر دیتا ہے فیٹ سولیوبل کی قسم ویٹامین اے ڈی ای اور کے شامل ہیں دوستو اس طرح کے ویٹامینز کو آپ کا جسم اپنے اندر رکھتا ہے یعنی اگر آپ اسے ضرور سے زیادہ مقدار ملنے ہیں تو یہ آپ کے صحت کے لیے مفید نہیں اسی طرح کے ویٹامینز کے لیے ضروری ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ نہ لیے جائیں ویٹامینز کو آپ کا جسم اپنے اندر نہیں رکھتا اسی لیے ان کا استعمال بقائدگی سے کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ اسے ضرورت سے زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو یہ پشاپ کی صورت میں آپ کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں ویٹامین بی ایک ایسا ویٹامین بی ایک ایسا ویٹامین ہے جو کہ آپ کے جگر میں جا کر جذب ہو جاتا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کی گزہ متوازن نہیں ہوتی وہ ویٹامین سپلیمنٹ کا سہارا لیتے ہیں کچھ ملٹی ویٹامینز میں زنک آئرن اور کیلچم کی مقدار بھی شامل ہوتی ہیں یہ سارے اجزاء آپ کو عموماً آپ کی گزہ سے مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے جسم میں خاص طور پر زنک آئرن یا کیلچم کی کمی ہے تو اسے آپ ان ویٹامینز کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں دوستو کیلچم ہمارے جسم کی ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے درکار ہے ایک دن میں آپ کو سات سو میلی گرام کیلچم چاہیے زنک آپ کے مدفاتی اور حازمے کے نظام کو بہتر کرتا ہے خواتین کو یہ سات میلی گرام اور مردوں کو نو اشاریہ پانچ میلی گرام روزانہ درکار ہے جبکہ آئرن آپ کے خون میں اکسیجن پیدا کرتا ہے خواتین کو اس کی چودہ اشاریہ آٹھ اور مردوں کو آٹھ اشاریہ سات میلی گرام روزانہ ضرورت ہوتی ہے دوستو ماہرین کا خیال ہے کہ اگر آپ کی گزہ متوازن ہے تو آپ کو یہ ساری ویٹامینز کھانے سے ہی مل جائیں گی ایک حالی تحقیق کے مطابق جن لوگوں کی گزہ متوازن نہیں ہوتی وہ لوگ اپنے کھانے پینے کو ٹھیک کرنے کے بجائے ویٹامینز یا سپلیمنٹ کا روح کرتے ہیں اگر لوگ اس کے بجائے اپنی گزہ پر توجہ دیں تو ہنے ویٹامینز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اگر آپ ویڈیو کو تھوڑی سے بھی پسند آئی ہو تو دوستو جانے سے پہلے نیچے کمنٹس بکس میں اپنی قیمتی رائے گا اظہار ضرور کرتے جائیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدے سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مل سکے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں جلد ہی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار